اسلامباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے اہم مقدمات کی سماعت ہوگی نواز شریف کی العزیزیہ ریفنس میں سزا کے خلاف اپیل، نیب مقدمات میں گرفتار، سیاسی رہنماؤں کی زمانت کی درخواستوں اور سیکریٹری ہائی کورٹ بار کے خلاف توہین عدالت کے سماعت کے لیے مقرر بینج بھی تشکیل نے دیا گیا جس پر ریپورٹ کریں گے اسلامباد سے حسین احمد اسلامباد ہائی کورٹ میں اہم مقدمات سماعت کے لیے مقرر ریجسٹرار آفیس نے آئندہ ہفتے کی کارلس جاری کر دی پی ٹی آئی رہنماؤں عبرالحق کی بطور چیئرمین حلال احمر تائناتی کے خلاف کیس کی سماعت سولہ دسمبر کو ہوگی الیکشن کمیشن کے دو میمبران کی تائناتی کے لیے حکومت کو دی گئی دس روز کی محلت منگل کو ختم ہوگی چیف جسٹی ستر مینلہ ممبران کی تائناتی سے متعلق کیس کی سماعت سترہ دسمبر کو کریں گے الین جی ریفرنس میں گرفتار لیگی رہنماؤں مفتہ اسماعیل کی درخواست زمانت جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں گرفتار پیپلز پارٹی کی رہنماؤں فریال تالپور کی زمانت پر درخواست سماعت بھی چیف جسٹیس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سترہ دسمبر کو کرے گا الازیزیہ ریفرنس میں سزا یافتہ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل 18 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر جسٹیس آمیر فاروق اور جسٹیس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈیویجن بینچ سماعت کرے گا عدالتی کاروائی میں مداخلت پر سیکٹری ہائی کورٹ بار امیر بلوج کو جاری شوکاز نوٹس پر سماعت انیس تاریخ کو ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ میں جیلوں میں قیدیوں کی حالت ازار سے متعلق اس عدالت نے جیلوں میں قیدیوں کی حلاقت اور ان کی وجوہات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں جسٹیس اتر من اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ درخواست گزار عدالت آئیں تو سمجھیں ریاست ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی مزید جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز حسین احمد سے حسین ریمارکس میں مزید کیا کہا گیا جی بالکل آج اہم سماعت ہوئی ہے آج چونکہ ہفتے کے روز چھکی بھی ہوتی ہے اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار کی جو کال پر جو ہے وہ تمام ہڑتال ہے کوئی وکیل پیش نہیں ہو رہا تو دوسری جانب چیف جرسز اتر من اللہ نے آج چھکی کے روز عدالت لگائی ہے اور جیل میں جو قیدیوں کی حالت ازار سے متعلق تیستہ اس کی سماعت کی ہے اور دو قیدیوں جعوید اقبال اور خادم حسین جو کہ دونوں سزائے موت کے قیدی ہیں ان کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت کی جانب سے ریمارک کیا گیا ہے کہ جو وزارت انسانی حقوق ہیں ان کی سربراہی میں جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا اس کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ عدالت میں وزارت قانون اور وزارت انسانی حقوق وزارت صحت اور وزارت داخلہ کے جو افسران تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے ان سے عدالت نے استفتار کیا کہ کمیشن کی میٹنگ ہوئی ہے یا نہیں جس پر انہیں بتایا گیا کہ چار دسمبر کو جو ہے وہ انسانی حقوق کے کمیشن کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جس کے بعد شیری مزاری جو ہے اس کو خود دیکھ رہی ہے اور اس میٹنگ میں سیکری داخلہ چاروں آئیٹیز اور وزارت صحت کے افسران جو ہے وہ پیش ہوئے عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ عدالت جو ہے وہ قیدیوں سے متعلق جو کیس ہے اس میں صرف سہولتکار کا کردار ادا کر رہی ہے ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی شکریہ حسین احمد اسلامباد سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے